بسم اللہ العلی العظیم قول باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین بائث الانبیاء والمرسلین اللہ تفرد بالولیت والقدم ووسما كل شئی ما عدارو بالفنای والعدم سم السلاة والسلام والتحییت والکرام على الرسول النبی الکمی القرشی المکی الحاشبی على ابتہ اتحامی السید الوحی السراج المضی الكوف بالدری صاحب البقاء والسکینہ المدفون بارد المدینہ العبد المؤید والرسول المسطفی حمجد المحمود احمد ابل قاسم مستقى محمد روح اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعلا اهل باته التهبین التاهلین المعصومین المخلومین المنتخبین المنتجبین ولعنة اللہ علا دائلهم بخاش بحقهم ومندر فضائلهم بعظمتهم اجمین اما وعدو فقط قال اللہ الحکیم في کتابه الفریم وهو اصلق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِي وَالْأَمْرَاتِ وَبَشْرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْتَجُونَ اللَّهُمُ الْمُحْمَدُ وَالَيْهِ مُحَمَّدُ اللَّهُمُ الْمُحْمَدُ وَالَيْهِ مُحَمَدُ وَالَحِمُ مُحْمَدُ وِالُشَابَتْجُونَ بَاَمْتَجُونَ ایک صلوات پسانا رہے ہیں اللہ صلی اللہ محمد و عالی محمد حاب ادراد رمضان و مبارک حبست مبارک براتوں صاحبوں دن جس کے بے پناہ حسمت ہے جسے اللہ نے اپنا مدینہ قرار دے جس کے پہلے عشرے کو مقصرت کا نام دیا گیا دنسرے عشرے کو حسمت کا نام دیا گیا اور آخری دس جنہوں کو اتقم من النار جہنم سے آغادی پتریہ پر آتیا اور یہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے اپنی سب سے مقدس باقل باقیزہ قرآن مجید کو ناظر فرمایا اور اس کے ہر لمحے اور ہر آن اور ہر ساعت کو تمام ساعتوں وقت اوخات اور لمحوں سے لیکتر خرار دیا قرآن مجید کی جن مقدس مقدس شفروں کو میں نے سرنامہ دلام خرار دیا ہے اس میں پروردگارِ عالم اپنے بندوں کی آزمائش اور امتحان اور زائد سی بات اور رمضان المبارک بھی ایک آزمائش کا ذریعہ اور مہینہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا ہمیں مانتے ہو تو ہماری سنو بھوٹے رہو پیاسے رہو ساری دنیا کی آسائشوں لفظتوں آرام نیمات سے ایک مہینے کے لیے ہماری بارگاہ میں آٹھو زائد سی بات ہے وہ خالد ہے وہ پروردگار ہے وہ پیدا کرنے والا ہے اس کا ہمارے اوپر ہر اعتبار سے ہر طرح سے سب سے زیادہ حق اسی رب کریم کا ہے وہ جب چاہے اپنی اطاعت کا ہم سے متعلبہ کر سکتا ہے اور یہ رمضان المبارک جس کے لیے شہزادی جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ 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 فلسفہ میں شہزادی نے بتایا اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے ظاہر سی بات ہے جس کے پاس دولت ہو کھانے پینے ہو ہناج ہو اور دنیا ورکی نعمتیں ہو وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم کہیں بھوکے رہے ہیں جس کے پاس بھوکا رہے ہیں ہے آرام ہے سب کچھ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ہم کیوں بھوکے رہیں بھوکے تو اسے رہنا ہے جس کے پاس نہ ہو حالانکہ یہ فلسفہ یہ فطرت غلط ہے اللہ نے شہزادی اس لئے کہا اللہ نے روزہ اس لئے فرض کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہماری باردہ میں بندہ خلوص سے کیا رمضان المبارک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے پانی سے اپنے نفس کو روک لینے کا نام نہیں ہے بھوک اور پیاس سے اپنے خواہشات اور جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ خلوص اللہ کی باردہ میں پیش کرنے کا نام رمضان المبارک ہے اور روزہ ہے اخلاص خلوص نیت اچھا عمل اللہ کی باردہ میں اسے کہا جاتا ہے رمضان المبارک کا روزہ تو قرآن مجید یہ مہینہ یہ بھی ایک آزمائش کا دریہ ہے اللہ نے کہا روزہ ہمارے جہنم سے بچانے کی حال ہے جیسا کہ احادیث وغیلہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے جنت من النا جہنم کی آج سے بچانے کا ضدیہ ہے اور بعض روایتوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ مقصوص ہے کس نماز پڑھنے والوں سے یہ خاص صفت ہے گزا رکھنے والوں اور یہ کہہ لیتی اللہ کا خاص خرم کہ اس نے آٹھ دروازوں میں سے جنت کے ایک دروازہ ان افراد کے لیے معین کر رکھا ہے جسے ریان غالباً کہا جاتا ہے اور اس دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں جو رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں اور اس دروازے سے روایت میں اگر کھلے گا وہ ان افراد کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں اور جب سارے روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہوگا بغیر روزے دار کیوں کتنی بڑا نمازی ہو وہ کتنی بڑا کسی چیز کا پابند ہو صرف یہ دروازہ جو ہے ریان جو ہے روزہ دار سے اور انہی کے لیے کھول جائے گا تو رمضان المبارک بخصش کا بھی مہینہ ہے اور تیس آئی کریمہ میں نے سرنام کلام قرار دیا ہے یہ کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے خاص ایک امتحان کا دروازہ دھول لیا اور یہ کلام بلاغت نظام کہ پروردگار ایک ہی لفظ کہہ رہا بلا نبلو ان لکم میں تمہیں ضرور ضرور آزماتا ہوں اور آزماتا رہوں گا اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے آزمائش امتحان ابتلا بلا آزمائش یہ صرف کسی خاص قوم سے کسی خاص وقت کے لیے یا کسی خاص زمانے کے لیے اللہ نے محدود کرنا ہی رکھا ہے بلکہ اللہ کہتا میں ہر زمانے میں آزماتا رہا ہوں اپنے بندوں کو اور قیامت تک آزماتا رہوں گا یہ مت سوچنا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پس نہیں ہم نے پیدا کیا ہے تو ہم نے آزمائش کے لیے پیدا کیا رہے ہم نے تمہیں حیات دی ہے تو اختبار کے لیے ہے ہم نے تمہیں زندگی دی ہے تو امتحان اور آزمائش میں ڈال کے لے اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب تک آدمی منزل امتحان میں نہیں آتا ہے اس کی صلاحیتوں کے جوہر کھل کر سامنے دنیا کے نہیں آتے ہیں یہ تشکر ہے دنیا کا قانون کے طرف ہے جب تک انسان منزل امتحان میں نہیں آتا ہے تب تک کھل کر اس کی صلاحیتوں کے جوہر دنیا کے سامنے نہیں آتے ہے اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے انہیں تو قلیم بنا دیا ہے انہیں تو اپنے لہجے اور تکلم سے نماز ہے کسی کو روح اللہ بنا دیا کسی کو حبوب کسی کو قلیمت اللہ بنا دیا کسی کو حبیب اللہ بنا دیا کسی کو خلیل اللہ بنا دیا تو اللہ بنا جب ہم بغیر آزمائش کے اپنے بندوں کو کچھ نہیں دیتے ہیں تو عام انسانوں کو بغیر آزمائش کے کیسے دیں تو ہر آن ہر لمحہ اور ہر لحظہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پروردگار آلم بغیر آزمائش کے بغیر انتحان کے کچھ دینے والا نہیں ہے اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے آپ یہ بھی سوچئے گا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور رسالت کی گواہی ہم دیتے ہیں اور ہم بھی بنا اپنی محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں علی کو ہم مانتے ہیں قربانیا ہم دیتے ہیں اور اتنی ہم دمی قسم کے لوگ ہیں نہ دولت ہے نہ اقتدار ہے نہ منصب ہے نہ کرسی ہے تو حدیث نے بڑھن سہارا سہارا دیا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے ابتلا کے لیے تیار اب یہ میں سمجھ یہ کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اللہ اس سے خوش ہے کسی کے پاس سندرستی ہے تو اللہ اس سے خوش ہے کسی کے پاس دس بیس بیٹے ایک آت درجل لڑکے ہے تو اللہ اس سے خوش ہے نئی عدید آنے گرامی اگر اللہ دولت سے خوش ہوتا تو فیراؤن کو دولت کیوں دے تھا اور اپنے حبیب جس کے سطحے میں اللہ نے ساری کائنات کو خن کیا یہ سورج اور چانس ستارے یہ سیارے یہ کائنات کس کے سطحے خلق کی ہے میں چھپا ہوا خدانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ تو میں نے کچھ مخلوق کو پیدا کیا اللہ چھپا ہوا خدانہ تھا پہچانا گیا محمد آج محمد کے ذریعے سے تو جب اتنی عظیم ہستیاں کنکڑوں پر چلتی رہی پتھر کھاتی رہی انہیں دیوانہ کہا جاتا رہا تو اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی تو اللہ کے حبیب سے بڑا دنیا میں دولت بڑا بڑا مدھرتا ہے فَلْ يَسْطَعِدْ قَسْرَةً آدھا تو اسے چاہیے کی قَسْرَتِ آدھا اور زیادتی دشمن کے دیتے اب آئیے آیت پہ تھوڑی سو بشتبو اور زیادہ وقت ہمارے ہم ملچندی وغیرہ بھی ہے سور بکڑا کی آئے کریمہ ہے اور پولانی بھی ہے ہم آپ کو آزماتے ہیں اور آزماتے رہیں گے اور یہ موت و حیات بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے ہم نے موت و حیات کو ہم نے پیدا کیا ہے ہم خالق موت حیات کے اور بغیر ہماری مردی کے نہ دنیا سے کوئی آیا ہے نہ دنیا سے کوئی جائے گا ہم نے پیدا کیا ہے ہم مالک موت و حیات ہیں ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا ہے تاکہ ساتھ 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 لائے سے نکل لو نہیں لے بلوکم ایوکم احسن عملا ہم نے پیدا کیا ہے موت و حیات کو تاکہ ہم یہ آزمائے دیکھیں منزل بہتر ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں اتنا سنخر ہوگا تو وَلَا نَبْلُوَن نَبْم بِشْئِ اِن یہ دستور قرآن نظام خدا بندی ہے قانون پروردگار ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں اور آزماتے رہیں گے بِشْئِ اِن کچھ چیزوں کے ذریعے سے کچھ چیزوں کے ذریعے اب اب اللہ نے اس کی تفسیر بھی بیان کی بشْئِ مِن الخوف در کے زندگی سے آج کیسے حالا تہشت ہے خوف ہے حراس ہے زندگی جسے کہا جہاں عجیرم بن گئی ہے ہر طرف تہشت اور خوف کا واہور اور حراس کا عالم تو اللہ نے کہا ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے من الخوف بجو اور بھوک کے ذریعے سے وَنَقْسِ مِن الْأَمْوَال اور مال کی کمی کے ذریعے سے اب کوئی یہ نہ کہے بھئی ہم تو بریم ہیں پھلنوہ بہت زیادہ اس کے پار بہت تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی آزمائش کا ذریعہ وَن انفس اور جان کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے کبھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کوئی فیملی ایکسیڈنٹ میں چلی گئے کسی بھی طریقے سے اللہ موت بہانہ تلاش کرتی ہے بہا نہیں تلاش کرتی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم قیمت دے میں چھٹکار ہیلے بہانے ایسے مسلم نہیں جاتی ہے کہ بہانے سے موت اور روزی روٹی سب چلی جاتی ہے ہیلے روزی بہانے موت ہیلے روزی بہانے موت ہیلے سے روزی بھی بیلتی ہے اور بہانے سے موت آتی ہے مگر قیمت لے کے کوئی یہ چاہے کہ اگر مولکل موت ہماری دھوز کھو ہوتے تو بڑے آدمی تو بچے نکل لیتے مگر اللہ نے فیرونوں کو موقع نہیں دیا تو ہمارے بخت کے چودھریوں کو کیسے موقع دی آپ ہوں گے اپنے زمانے کے چودھری آپ ہوں گے اپنے بخت کے زمیدار مگر یہ ایسی منزل موت مہدان ہے جہاں جس کا نام سن کے بڑے بڑے سرماؤں کی پھلنیا کاب نے لگتی ہے اور اچھا ہوا اللہ نے موت کا میعار رکھا ہے ورنہ فیرون نے وقت حکومت چلے جاتے اور انہیں احساس نہ ہوتا کہ ان کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے ورنہ سب سے بڑکا پروردگار ہوں سب کو مانو ہم سے بحث نہیں ہے اس کے کہنے کے مطلب یہ ہی ہے کہ کسی کو بھی مانو ہم سے بحث نہیں مگر موت ایسی شتنجہ ہے پروردگار آلم کا ایسی کشیش ہے کہ رب قریب کے سامنے بڑے بڑے سور ماؤ اور پہر مانو کی پڑلیا کا اپنے لگتی ہے اور ہاں پروردگار آلم کا اگر اس نے موت کو نہ رکھا ہوتا تو بڑے بڑے سور مانو بڑے بڑے پہلوان اور یہ تسلسل نظام قائم کیا اللہ نے کہ موت امیروں کو بھی آنی ہے غریب وں کو دیا لیکن وہ کیسے اپنی بارگاہ میں بلائے گا وہ جانگ آہ اور جب جناب سلیمان جیسا پیغمبر نہ رہا انہیں تو اللہ نے محلت بھی نہیں دی واقعہ آپ کے سامنے ہے کیسے پیغمبر بوری کائنات پر جن کا تصرف اور استیار تھا اور اللہ سے دعا مان دیتے رب وحب لی ملک اللہ فرمدگار مجھے معاف فرمائے اور مجھے ایسی حکومت دی جو کائنات میں آج تک کسی کو نہیں دی اور یہ تیبات ہے جیسی ظاہری حکومت اللہ نے سلیمان ابن دعوت پیغمبر کو دی ہے ویسی حکومت کسی کو نہیں دی زرے سے لے کے آفتا تک آپ کی حکومت تریام پر چنن پر دیو پر جنات پر خبیز پر جو بھی چتنی بھی مخلوق اللہ کی آپ تصبر کر سکتے ہیں سب پر اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو کنڈرول اور استیار دیا ہم تو چونکی دیر بھی نہیں پاتے ہیں جناب سلیمان دستے اپنے قدرت پر اٹھا کے اس سے تکلیم کیا تکلیم ہے کی نہیں دیکھیں جب مان کا بستہ آیا ہم تو مزدور لگواتے ہیں گھر بنوانے کے لیے فلسطین میں جو بیت المقتص بنا جناتوں نے بنوائے دیو جنات سب کو انہوں نے تصرر تھا ہم ہمیں جنات چھڑوانے لگوانے کے لیے جرکوبہ بلایا جاتا ہے وہ ہر آدمی بس کی بات تھوڑے مگر اللہ کمال جناب سلیمان پیغمبر کی اللہ نے ایسی طاقت دی کی بڑے بڑے دیو اور جنات ان کا تصور میں تھے بیت المقدس بناتے تھے اور موت کا ایسا مرحلہ پیغمبر کا آگئے اور جب نگرانی کر رہے بیت المقدس جنات لگے تھے انسانوں کو مذہوری دے کروایا جاتا مگر یہ کمال ہے جنات سے موت آیا ہمارے پاس کوئی آئے ہو نہیں ڈسٹرپ نہ کرے گا ہماری کارنات کے بادشاہ ہیں تو جنات اور انسانوں سے آئے ہو نا آرام کرے دیکھ میں ہماری سلطنت اور ہماری حکومت کہاں تک ہے اسا کا سہارا لیے تھے اتنے میں نگرانی کر رہے تھے بیت المقدس کی ملک الموت آدھ ہم جیسے ہی ملک الموت آئے جس شکل میں آئے تو تاریخ نے نہیں لیا بہت پہلے پناہ تو جیسے ہی دیکھا ملک موت جائے پیغمبر جانتے ملک موت کس شکل میں آئے آئے بہت جانتا ہے تو جناب سلیمان نے پوچھا ہم نے منع کیا تھا ہماری اجازت کے بغیر کوئی آئے نہیں ہمیں ڈیشنر نہیں درے گا کون اجازت ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں کہ کون کا ملک الموت کس لئے آئے قبض روح کے لئے آیا تھوڑی دیکھ دی دی سہارا ہو تاکہ ہم بیٹھ جائے آئے سا چھوڑ کر کہ نا آپ جس حالت میں اللہ نے آئے خبض روح خطی لے جان جب اللہ اپنے اتنے بڑے پیغمبر کو موت کے مہینہ وقت پر مہلت نہیں دیتا ہے جب موت کا ہم نے وقت مہین کر دیا ہے تو نہ لہزہ بل پہلے موت آئے گی نہ بات میں آئے وہ وقت کا چاہے کوئی ہو جناب انہیں بی پہلے پردگار عالم کیا کر پانچ چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ ہم پانچ چیزوں سے آزماتے خوف اموال کی کمی جان کی کمی سمرات سمرات سے دو معنی مراد ایک یہ دنیابی حل وغیرہ اور دوسرے لخت جگر اولاد دنیا سے آدمی کی جب بیر چیز مکر جاتے ہیں تو بھی دل کا حل ہوتا ہے سمرہ ہوتا ہے نخت جگر ہوتا ہے ان پات چیزوں سے اللہ نے کہ ہم ساری کائنات کو آزمائی ہی لیکن آزمائش کے بات کیا ہے ہے تو ہے آنسو نکلیں اولاد مر جائے مر جائے پیٹا مر ہم نے در سے انتہان لیا ہم نے اولاد کی کمی سے جان کی کمی سے اموال کی کمی سے انتہان لیا تو کیا درو اب تمہارا فریضہ کیا ہے دینے واضح ہم ہی ہیں دولت ہم نے دی اختیار ہم نے دیا اولاد ہم نے دی ماباد ہم نے دی پھر اگر ہم خبردار زبانوں پہ شکوے نہ آئے حرف شکایت لے کہ ہماری بارگاہ میں نہ آنا تو پروردگار کیا کہیں اولاد چلی گئے بھائی چلا گیا برابر والدین دنیا سے گزر گئے کیا کرے ببشر سابر اذا اصابت بھم مصیبہ قالو اِنَّا لِلَّه اِنَّا مِلَه راجعون تو دیکھو تمہارا فریضہ ہے ہم نے دیا ہے تو ہر شکایت زبان پر نہ آنا اگر تم ہمارے ندی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کچھ شکایت نہ کرو بلکہ سابر ایلی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ صرف اتنا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّه وَإِنَّا رَجْعُون یا اللہ کی باردہ سے آیا تھا اللہ نے اپنی باردہ بلائی اولائق علیہ صلوات ربہ ورحم اب یہی وہ افراد جو صبر کرتے ہیں اِنَّا لِلَّه وَإِنَّا الْحِ رَاجِعُون کہتے ہیں اللہ پر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمت بھی ناظر ہوتی ہے مقصرت بھی ناظر ہوتی ہے اولائق اور یہی وہ افراد جو ہجائے یافتا ایک صلوات کا سہارا سے دیں اللہ 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 صلی اللہ محمد وآل محمد محمد تو اس کا مطلب یہ مردگار عالم کیا کہہ رہا ہے بشری ساغری دو چک قسم ہوگی امتحان اللہ نے ہمیں منزل امتحان میں رکھا ہے تو کائنات میں دو افراد ملے گی ایک یا مسائب وآلام کو مصیبت سمجھ کے بھوک کو مصیبت سمجھے گا خوف کو مصیبت سمجھے گا اولاد کی کمی کو مصیبت سمجھے گا تو مصیبت سمجھنے کے بعد کیا کرے گا سبر کرے گا دو افراد ہوگئے عزیزان اگرام ایک تو وہ جو مسائب وآلام پر سبر کرے مگر وہ یہ سمجھے کہ یہ مصیبت ہے بھوک مصیبت ہے پیاس مصیبت ہے یہ دنیا میں اولاد کی کمی مال کی کمی اور عزت و اختیار کی کمی یہ مصیبت ہے تو مصیبت سمجھ کے وہ سبر کرے گا اور جب سبر کرے گا تو اللہ مصیبت خوف کو مصیبت سمجھ سبر کرتے گی تو اللہ نے کیا تھا بش شر سابرین اللہ نے شاکر کا لفظ نہیں بتا یہ نہیں کہ شاکرین کو بشارت دے دو جب دنیا میں مال چھنتا ہے اولاد چھنتی ہے تو وہ ہی نال اللہ دے نہیں اللہ کی جات سابرین کو بشارت دو تو اس نام تب دو لوگ ایک وہ جو شاکر ہے دونوں میں فرق یہ ہے اگر مصیبت کو مصیبت سمجھ اللہ نے بھی کہنا ہے میں خالق ہوں میں نزاج انسان کو جانتا ہوں جب میں اس جب کوئی نعمت لوں گا تو وہ سبر ہی کرے گا شکر نہیں کرے گا بہت کم ایسے بڑھے ہیں جو شکر کرنے والے ملیں ہر آدم یہ کہ ہماری اولاد لے ہمیں اتنی جلدی مسائب و آلام میں رکھا تو اس لئے اللہ مزاج انسانیت اور خلق کے مزاج سے واقع پروردگار عالم نے بشریف ساگرین کہا ہے ساگرین کو بشارت دی دو شاگرین نہیں کہا اس کا مطلب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں جو مسائب و آلام کو مسیبت سمجھ کے اس پہ سبر کرتا ہے اسے سابر کہا جاتا ہے اور مسائب و آلام کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ ہے اسے شاگر کہا سابر میں اور شاگر میں بھوک کو جو مسیبت سمجھے اسے سابر کہا جاتا ہے اور جان کی کمی کو جو مسیبت سمجھے اسے سابر کہا جاتا ہے بس سابر اور شاگر میں ہلکا سا فقط ہے جب ہم ان ساری مسیبتوں کو مسیبت سمجھ کر سبر کریں تو ہم شکریہ ادھار سے کریں گے مگر جب مسائب و آلام کو نعمت سمجھ کوئی شکر کرے گا تو شکریہ ادھار سے نہیں جائے گا بلکہ وہاں سے اللہ جائے گا ہم کہا جائے گا ساد و مشکورہ آئے اہل بیت تمہاری بوچی سے قابل شکریہ سلام 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 محمد ادھائی سجن للمومن جنت تنقا دنیا مومن میں خیل خانہ ہے اور غیر مومن کے لیے جہنگی عزیزان اگرامی ابھی اگرابر بزرگ نے مولا عباس کی حوالے سے کچھ اشارت دوئے تھے کائنات میں بخص سے بھائی دیکھیں مگر قباب جو سب تذتور قرآن میں دیکھئے حابیل و قابل آئی موسیٰ اور حارم آئی مگر کائنات میں دو بھائی ایسے ایک علی محمد کے بھائی اور عباس حسین کے بھائی یہ ایک تربیت کا سلسلہ ہے ابو طالب نے اپنی تربیت کے سانچے میں علی اور اب اب علی کو ایسا ڈھالا کہ پیغمبر نے خود کہا اے علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی علی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں پیغمبر کو خود کہنا پڑا علی تم میرے بھائی ہو تو جس تربیت میں ابو طالب نے علی کو ڈھالا تھا اور شاید نہیں بجا ہے کہ جب شبِ بجرت کا موقع ایک ہلکا تہشارہ کروں تصفیل میں نہیں جانا ہے یہ دنیا دستور دنیا ہے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے آدمی ہر چیز کی قربانی دے دیتا ہے مگر اللہر کمال ایمان ابو طالب نہ جانے ایمان کی کس حمالی آئی چوٹیوں پر جنابِ ابو طالب کا ایمان تھا کیسے تربیت کی تھی ہم اپنی اولاد کو بچانے کے لیے پتیجوں کو قربان کر دیں گے چچا کو قربان کر دیں گے جو آئے گا سب کچھ قربان کر دیں گے خود کو قربان کر دیں گے مگر اولاد کو بچائیں گے اللہر تربیتِ کمالِ ابو طالب کہ بیٹے کی جان کو حتیجے کی جان پر فیدا کر رہے ہیں ابو طالب اور مال کے بستر پر جنابِ امیر المومنین کو لٹایا جا رہا تھا اور یہی تربیت کا آسا تھا شبیہ ایڈا جو پیغمبر اسلام کی بستر پر آلیس ہو رہے ہیں ادھر اللہ نے حکم دیا کہ جبریل بیتائیز جاؤ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے آخر تو بے نکمہ میں نے تم دونوں کے درمیاں بھائی جارا اخوت قائم کیے یہ بتاؤ کون اپنی جان دوسرے پر قربان کرے گا جبریل اور مکائی سے پروردگارِ عالم شبیہ ہجرت کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم دونوں میں معاخر قائم کی ہے کون اپنی جان دوسرے پر فیدا کر رہا ہے تو پروردگار ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک اور زمین پر ہم نے علی اور محمد دیکھو کہ شام سے علی اپنی جان اپنے بڑے بھائی کے اوپر قربان کر رہی آئے اور اللہ نے وہ ذاتِ اقدسِ امیر المؤمنین ہے کہ اللہ ملائکہ پر ہم کیا کہتے ہیں جبکہ انہوں بہت اچھا آدمی سیدھا سالہ وقت کیا کہتے ہیں اللہ میں گاہ ہم کیا کہتے ہیں دوسرا لگ تو فرشتہ ہے ہے کی نہیں یہ ہی دولت ہے اللہ میں یہ گاہ کہتے ہیں یا فرشتہ کہتے ہیں اب پتہ نہیں گاہ کہ کیا مناسبت ہے جو لوگوں نے مکولہ بھولہ بنے بیر ہی دولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ میں یہ گاہ ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتہ صفت انسان کسی کا اشتماعہ جو تو معاشرے میں ادھر کردار بڑا اچھا ہے یہ بڑا فرشتہ انسان ہے اس کا مطلب ہے انسان کی بلندی کا نام ہے فرشتہ بن جانا اور فرشتوں کی بلندی کا نام ہے راضی کی قربانی پر قربانی اللہ 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 سلے اللہ محمد اللہ 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 میں نے قصدبو تمام کی اور ایک آئی تعریف میں دیکھا ابباس جسے علی نے پروان جا تھا وهی تربیت وهی اصل وهی جسوا وهی عیساد کہ حسین کے دل میں تمنہ رکھلی کہ ابباس مجھے بائی rush بہتے رہی کہ عیساد سوا کی مجرس سپردار بتائیے امام حسین معصوم ہیں مگر دل میں تماننا رہ گئی کہ ابباس کبھی مجھے بھائی کہہ کے بکاریں اللہ بود پر اور منزل ابباس کی یہ ہے کہ کبھی بھی حسین کے سامنے نگاہیں موچی نہیں کی اور جب نگاہیں موچی نہ کر تو تیو لہتے ہیں بات کیا کرنا اور جب سب شہید ہو گئے ایک مرتبہ امام حسین کی وارگاہ میں امام حسین کا یہ علمدار آکے پہتا ہے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے اللہ وقت ایک مرتبہ امام حسین نے تڑک میں کہا کہ اے بھائی آباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو علمبردار ہو ایک مرتبہ مولا عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کچھ نگر نہ آیا تڑک پہ کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس بھی میں علمداری کروں مگر حسین ہے اجازت نہیں دے رہے ایک مرتبہ در سائمہ سے ایک ننی سی بچی ننہ سا مشکیزہ لیے ہویا یہ عباس کا دامن ہلایا کہے اے چچا پانی کی سبیل کر دو کہی ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھتیجی پیاس سے مر جائے اللہ وقت پر امام حسین کی بارگاہ میں عباس نے ننی سکینہ کا دامن پکڑا آگئے حسین نے دیکھا کہ عباس بڑا اچھا وسیلہ دے کے آئے ہو سکینہ نے تڑکے کہ اے بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجئے ورنہ آپ کی بیٹی جاں ولب ہے مر جائے گی اگر پانی نہ ملا حسین نے اجازت دیا دیدانے گرانی وہ بھی بڑی پابندیوں کے ساتھ ایک بھائی دوسرے بھائی کو اجازت دے رہا ہے اللہ وقت پر کمال کی مندیل ہے انہیں بھائی تو نے لکھتا ہے کہ اجازت دینے کے بعد امام حسین نے عباس کو کلیجے سے نکایا اور بڑے بھائی چھوٹا بھائی چھوٹے بھائی کے کلے سے لکھ لکھے بڑی دیر تک دونوں بھائی روتے رہے آخر میں علم دیا مشکیزہ دیا ایک امام حسین کہتے بھائی آباس پانی لانے کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے نہیں اللہ وقت پر میں نے ختم کیا دو جملے اور مسائد کے اس کے بعد ختم و دعا ہے اب باس چلے ہیں علم سے کے ترائی کے قریب آئے چار ہزار کا نشکر تھا اب باس کو آتا ہوا دیکھا فوج اچھویاں میں بھپ در مر گئی اور فوج فراد کے کنارے کو چھوڑ کے بھاگی اب باس مشکیز سکینہ لے کے آئے چلو میں پانی لیاب سنتے رہتے ہیں آزادارو میں نے منزل تمام کی بس وہ آخری لمحہ میں پڑھنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کا اور مولا اب باس کی رخصتی کا ایک بھائی کو بھائی کا پرسہ دینا ہے ایک مرتبہ دیدانے گرامی جیسی فراد سے نگلے ہیں ایک شکی نے کمیگاہ سے وار کیا اب باس کا دائنہ شانہ کلم ہوا اب باس کا بایاں کلشانہ کلم ہوا ایک گرزے آہلی سر پہ لگا مشکیزے سے دید چھن گیا اب اب باس کی دمنہ جیسی مشکیزے پہ تیر لگا اب باس کی دمنہ پانی کے ساتھ بہ گئی خوف فراد کی طرف گھوڑے کا رخ موڑ دیا اے آزادارو گھوڑے کا رخ موڑتے موڑتے اب باس نے اتنا کہا اے آقا غلام کا آخری سلام قبول کر لو اے آزادارو گھوڑا جانتے ہیں کہ میرا مولا اکیلا رہ گیا ہے اب باس نے بلایا اے آقا غلام کا آخری سلام قبول کر لو خوزائے جاتھو ترہے خیمہ سے چلے گرتے اگر پڑھتے ایک مردبہ ایک جگہ رچے اٹھایا ایک شانے کو دوسرے شانے کو اٹھایا تلیتے سے لگایا تڑپے نہ گئے دے حالانا ان کا سراداری وہ خلت ہی نہ دیے بیان پار ایک ایک شہید نے بلایا گردے گھوڑے سے گردے گردے بلایا زمینے کربلا پہ تڑپتے تڑپتے بلایا مگر اے ابباد ارے تمہاری آباد آئی حسین کی کمار چھوک گئی آزاداروہ سمجھ میں آیا ارے جب بھائی دنیا سے جاتا ہے تو کمار ٹوڑ جاتی ہے حسین نے کمار پکڑ گئے تھا اے بھائی آباد تمہارے جانے سے حسین کی کمار ٹوڑ گئی جزاکم ربکم خیر جزا اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں مظلومے کربلا کے حسین میں نے منزلے تمام کر دی حسین قریب آئے حباس کے سر کو دانوں پہ رکھا بھائی آخری منزل اس کے بعد سب موضوع ہے سر کو دانوں پہ رکھا ایک وسیعت جنابِ حباس نے کی آقا میری وسیعت یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا دوسری وسیعت تفصیل ہے میں نے چھوڑ دی دوسری وسیعت کی آقا میں نے سنا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے انور و اندس کی زیارت ہی تھی تو امام حسین نے کہا بھائیہ کیا بات ہے کیوں نہیں دیکھتے آخری دیدار کر لو آبادی آتا کیسے دیکھوں ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے ایک آنکھ میں سر کا لہو جمع ہوا ہے غریبِ زہرہ امام میرا ایک مرتبہ آبا قدامہ ڈٹھایا تیر نکالا دوسرے ہاں سے لہو ساکھ بیا امام حسین کی زیارت علمدار نے کیا اور قریب تھا جس کی اب باس دمتوں کے دنیاں سے گزر جاتے اللہ ہمار عجیم مندر ہے دیدانِ گرامی میدانِ کربلا پہ یہ واقعہ انمہ ہوا ہے دیدانِ گرامی کربلا وہ درس ہے دیدانِ گرامی ایک مرتبہ جیسے ہی ایک مرتبہ مولا ابو الفلیل عباس کی تمنہ پوری ہوئی امام حسین علیہ السلام کے لحظے لے آبادی عباس تمہاری تمنہ پوری ہو گئی میرے بھائیان حسین کے دل میں کاردو رہ گئی ہے پنجے زیارتو کا لفت آیا عباس نے آنکھیں کھول دی اے آقا در جلدی بتائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں آنکھوں رہ گئی میں آنکھ کی تمنہ نہ پوری کر سکو اے آقا در جلدی بتائیے حسین کے نبیلے آبادی عباس تمہاری تمنہ پوری ہو گئی حسین کے دل میں کاردو رہ گئی اے عباس اے تم نے زندگی پر مجھے مولا و آقا کہیں گے بکارا ہے اے عباس ایک بار مجھے بھائیاں کہہ دو اے میں تمہارا بھائی بھی دو اے آزاداروں لما پڑھتے ہیں تم سیل مخصر میں نہ بھیل سکی لفتوں نے سارا دیا ایک مردہ باب پاس دے روز دیا مدینے کا آبادی اے اے اممہ ام مول بلی آپ کی وسیعت کی کبھی آقا کو بھائیاں نہ کہوں مگر اے اممہ اے زمین کربلا میرے آقا کی وسیعت ہے لفتوں نے سارا دیا عباس نے آئیستہ سے بھائیاں کہاں روح کفہ سے انسلی سے پرواز کر گئی علمدار نے دم توڑیا حسین کا علمدار امارا دیا با افضا سا با افضا سا با افضا سا و سیالملدین ظلم و ایم و قربینی انہل اللہ و ایلا ایلی عظم الہ بہت دیرہ وابیہ وابادی روز دانیہ وسقو روز دیرہ فرودگار دلواہ کر محمد و آئی محمد کی بزق کے جواثتہ اے ازیان ہماری سفریل سے عبادت خشرف قبولیت انائیت فرودگار دیا بشوالیدرس جانمانی سے دواہ اہماری حفاظت فرما درمائی آلام تسایہ مرد پر باقی رت ظالمین پولیس تنابور فرما روپا بھلومی کی نصر و پر جمائیت فرما پروردگار جمعرم 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 شبیعہ کربلہ قصد کلو شفایتہ برواحی رنایت فرما پروردگار جمعرم کی گودیاں خالی مولا ریدبر کواستہ پروردگار مردگارم کی گودیوں کو آباد فرما ان کے والدین دنیا سے دگری تنک کمک مخفرت فرما پرودگار امام زمانہ کے دور میں تاہرین ہے ہمیں ان کی آبانہ امسال میں شمار کرما رب بنا وقت قبل دعا پرودگار جو بھی سواب نے مقرر کر رکھا ہے پرودگار اس کا سواب و سورے پاتھا کا سواب اور ہم جناب حیدر علیؑ منوار علیؑ کی روح کو حصار فرما ان کے درجات کے ملت فرما کروٹ کروٹ num gens عشاہ جنگر حصیب اور سمان دیکھان توشان پراغران اور ان کے بچوں کوktion سب ہیں 정ل جنگر حصار لقک ہوں موسیقی